اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں والی پیجن کلب چینل یوٹیوب کے ناظرین اور میرے دوستو آج ہم آپ کی ملاقات اس شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں کہ جن کا نام ہی کافی ہے کبوتر پروری میں ایک مقام رکھتے ہیں اور کبوترگر کا خطاب اگر استاد چودری فضلداد کو نہ دیا جائے تو یہ بہت بڑی نائنصافی ہوگی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جس چھت پر بھی دست شفقت رکھا تو اس چھت کا ریزلٹ اور اس چھت کے کبوتر شہکار بن گئے اور دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں تو استاد چودری فضلداد آف چکوال اور جناب شگرد ہیں استاد میہ نظیر پارٹی کے جو سربراہ ہیں بہت بڑا نام ہے استاد امتیاز چیرمین صاحب تو ان کے شگرد ہیں جی تو آج چوہی صاحب سے ہم موقع ملا ہے تو اس وقت ہم جو موجود ہیں یہ آپ جال پنجرے دیکھی رہے ہوں گے یہ استاد حاجی ملک تارک آوان صاحب جو کہ استاد میہ نظیر پارٹی کے انتہائی قابل اعتماد ساتھی ہیں اور فارمیسی گروپ کے سربراہ ہیں استاد حاجی ملک تارک آوان صاحب تو ان کی چھت پر ملاقات ہوئی استاد چودری فضلداد صاحب سے تو جناب اسلام علیکم استاد جی کیا حال ہے ساں ٹھیک ہے تو چوہی صاحب آج شوک کے حوالے سے کہ آپ کو اپنے شوک کے بتائیں ابتدا کہاں سے ہوئی کیسے یہ شوک آپ کو پڑ گیا یا آپ کو کب کب ہوا یہ شوک یہ میرے دادا جی نے پہلے رکھی ہوئے تھے بکس کرنے تو کچھ اسمانی کچھ ایسے دوسرے شوکین تھے اس کے پاس وارد صاحب نے اسمانی کب ہوتو رکھے اور بچپن سے میں جب سے گوش سمال ہے انتروں میں ہی اور شروع سے بچپن میں ہی شوک تھا انتروں کا بلیڈنگ کا مجھے میں سیونت کلاس ایٹھ کلاس میں پڑتا تھا اس وقت سے بلیڈنگ کے شوکے میں میں دلچس بھی جائے دا اور بچپن سے تقریباً جوڑا لگانے کا مجھے کوشش تھی بہت کوشش رہایتا ہے جس کی وجہ سے میں نے بہت کوشش کی اللہ کی بڑی کرم میں واضی ہوئی گا جوڑا لگاتے وقت اڑانے کا مجھے بازیوں یا ٹولیمنٹ کا مجھے اتنا شوک نہیں تھا بچپن سے لیکن بلیڈنگ کا مجھے بچپن سے شوک تھا بالو صاحب کی دیکھا دیکھے کہ میں نے بھی یہ شوک شروع کر دیا ہے بچپن سے تقریباً نے اس میں شوک تھا تو جی تو استاد محترم چودری فضل داد صاحب کی بات آپ نے سنی کہ انہوں نے شوک ہی انہوں نے آنکھ ہی اس شوک میں کھولی کیونکہ جیسے بتا رہے ہیں کہ دادا جی بھی ماشاءاللہ کبوتر پروری کا شوک رکھتے تھے والد صاحب بھی تو چوئی صاحب ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ دیکھیں جی چکوال جو ہے چکوال کے ساتھ ملحقہ راولپنڈی اور راولپنڈی میں ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے نام کے اسازہ اکرام وہاں پر موجود ہیں لیکن آپ نے چناؤ استاد امتیاز چیئرمین صاحب آف لاہور کا کیا جو کہ آپ کا ویسے وہاں سے آپ کے چکوال سے اور لاہور کا فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے تو اس کی کیا وجہ ہے ایک تو یہ وجہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ تلق بتائیں اس کی شخصیت اس کے بارے میں آپ کچھ ہی طرح جانتے ہو یا آپ کا مزاج کا ساتھ شروع سے پوطربازی میں آپ دیکھتے ہیں ہر قسم کے بندے ہیں میں نے عوشہ صاحب میرے بہت پیارے قریب نی دوست ہیں سید عبیر حسن زیادی صاحب چکوال کے ہیں فرانس میں کافی حسن سے کر رہے ہیں اور وہ چکوال میں ہی ہیں میں عوشہ صاحب دونوں تقریبا دس سال پنجاب پورے کا وزد کیا ہے بڑے بڑے استازہ مقابل اعترام ہیں سب سے ملکاتی کی ہے سب سے ملے ہیں دس سال وزد کے بعد ہمیں چرمین انتیاز صاحب کی شخصیت کے بارے میں سناتا ان سے ملے ہیں ان سے بتاثر ہوئی ہیں اس کی وجہ ہے کہ وہ پارٹی لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے بہت زیادہ پارٹیز ہیں ایک تو وہ پارٹی کو ساتھ چلانے کے بہت زیادہ ملت کرتے ہیں اپنی چھت کے علاوہ جتنی چھتے ہیں آپ دیکھ لیں پارٹی میں وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں ان کی شخصیت آپ نے پسند آئی جس کی وجہ سے ہم نے ان سے استادی شکردی کا سنگلہ چاہتے ہیں میں نے اور شاہ صاحب نے دونوں دو آزار میں تقریبا ہم نے ان سے استادی پاملی ہے باقی جو قابل اعترام ہوتے ہیں سب ہی استادہ بہتر ہیں ہر استاد اپنی اپنی محنات اور اپنے اپنی علاقے میں اچھا نام ہیں پنڈی میں بھی ہیں لاروڈ میں ہیں ہرس لبواز لیکن جس سے مزاج مل جائے جس سے اطلب بہتر رہتا ہے دیر پا رہتا ہے تو چوئی صاحب آپ نے ابھی شروعات میں بتایا کہ آپ کو زیادہ یہ مقصد ہے پرواز کے مقابلے ٹورنمیٹس میں زیادہ جلچسپی نہیں رہی بریڈنگ میں تو بریڈنگ میں آپ نے اپنے گھر میں کونسی آپ نے ایسی نسلیں تیار کی کہ جنہوں نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے اور ایک دو کو تو میں نے بھی سنیا جی کندیاں میں ہمارے جو وٹو برادران ہیں تو وہاں پہ میں نے ان سے سنا کوئی کوڑے کبوتر کوڑوں کا بڑا نام آتا ہے تو باقی بھی نسلوں کے بارے میں بتائیں اور کوڑوں کے بارے میں سپیشلی فسٹ کوڑے جو ہیں بتائیں کہ کوڑے جو ہیں یہ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں استاد عجوب صاحب آفر آلپنڈی بہت اچھے تعلق ہیں 35-40 سال سے ان سے تعلق ہیں وہ جو پیر خنان صاحب کے شگر ہیں پیر خنان صاحب کے نہیں شگر یہ استاد فیو بٹ کے شگر ہیں ہاں ہاں فیو بٹ صاحب کے جو یہاں میہ والی بھی جن کا آنا جانا بہت زیادہ بہت اچھے روابط ہیں بہت اچھے تعلق ہیں خابض احترام ان سے ایک جوڑا لے آئی شاہ صاحب وہ ہم نے اپنے کموتروں میں ڈالا ہے ان میں سے انہوں نے نام رکھ ہوئا تھا کونے اور اچھا رضائیت ہے ان کموتروں کا ہم نے اپنے کموتروں میں ڈالے ہیں ان میں سے ہم نے پھر مخت کے دو تین نسلیں کراس کرا کے ہم نے ان میں سے جاملوں گلے والے بنائی جن کا اچھا رضائیت ہے ویسے ہمارے جو کموتروں کے پھر ہیں جو والد صاحب کے سے ٹیم کے چھا رہے ہیں ان میں فروزپوری اور کلی والے ان میں صرف ہم نے یہ کیا ہے کہ ان کو منٹین رکھ ہوئے ہیں ان میں کراس نہیں ڈالے وہ کموتر اصل جیبی نالت میں آج سے تقریبا ستر اسی سال یا منمم کارلے ستر اسی سال کے وہ اسے چھا رہے ہیں وہ اس حیالت میں ہے ان میں صرف مینٹیننس کیا ہوا ہے تھوڑا سایز ان کے بڑے تھے ان کو تقریبا چھوٹا کیا ہے باقی وہ نسل میں ہم ادھر یا مارے قیم ہے اللی والے اور فرحسوری باقی سال سلارے ٹیٹی اور کمرگر 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 وہ اپنے خودر میں ڈالے ہیں اس کی علاوہ ہم نے خودر کسی کا نہیں ڈالا ایک تو یہ پوچھیں گے کہ ہمارے یہاں میاں والی میں تو عرف عام میں جو کوڑا لفظ ہے نا وہ کہتا ہے اس میں آتا ہے کہ بد صورت کوڑا یعنی غصے والے وہ ایسے کمرگر تھے ان کو دون دفعہ پکڑے تو وہ یعنی بہار ہو جاتے تھے یا اندوں پہ نہیں بیٹھتے بچوں پہ نہیں بیٹھتے بچے چھوڑ لیتے اندیں چھوڑ لیتے اب گھوڑنے میں داہل ہوں گے تو اندوں اور بچوں سے اٹھ جائیں گے تو اب تو آپ کے پاس پرواز میں یعنی کہ ان کبوتروں نے کون سے کبوتروں نے زیادہ یعنی کے ریزلٹ دی ہے وہ بڑے بیان عزیر صاحب بڑے شخصت والے پیار محبود والے ہمارے استاذ تھے اللہ پاک ان کو جنر نصیب کرے بہت پیار کرنے والے تھے جب بھی ہم گئے انہیں بڑی شخص کی ہے بڑا پیار محبود کے ساتھ انہیں کبوتر دی ہے میں نے پہلی بات تو یہ ہے میں نے کبھی بھی دوسرے کبوتروں کو کبھی عبیت نہیں دی کسی کے بھی سوائے نظیر پارٹی کے یا چیرمین صاحب کے اور خاص طور پر نظیر صاحب کے اپنے کبوتروں میں ڈالی اور جہاں بھی ڈالے ہیں ان کا ازائیت آرہ ہمیں کسی کے کبوتروں کی اتنا شوق ہی نہیں ہوتا صرف آئے اپنے کبوتروں کے جب میاں صاحب والے کبوتر ہیں ان سے متاثر ہو رہے ہیں میاں صاحب از الیجٹ ان سے جیتر میٹنگ میں میں نے آج کبوتر بات نہیں واقعی یہ تو بلکل صحیح بات ہے کہ استاد میاں نظیر مرہوم لنیانی والے ان کا تو کوئی ثانی نہیں ہے جی بریڈنگ کے جو انہوں نے نسلیں بنائی تو ان کی جو نسلیں ہیں ان میں آپ سب سے زیادہ ایک ہوتا ہے نا مسئل ان کی ماشاء اللہ ساری ہی بہتر ہیں لیکن بہتر میں بہتر ہوتا ہے جو میاں صاحب والے کموتر ہیں چھٹوں والے اور سلار وہ ہمارے کموتر میں بڑے جسٹوں ہیں اور انہوں نے بہت اچھا رہے تو اس کے ساتھ ہم آپ سے استاد حاجی ملک تارک آوان صاحب جہاں ہم موجود بھی ہیں اور آپ کا ماشاء اللہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جب سے استاد حاجی ملک تارک آوان صاحب نے میاں والی میں شوق شروع کی ہے تو آپ کا یہاں پہ آنا آپ کی آمد آپ کے تلقات ماشاءاللہ بہت زبردست ہیں تو حاجی صاحب کے شوق کو آپ کی سے دیکھتے ہیں حاجی صاحب بہت محترم بھائی ہیں پہلی دفعہ جب انہوں نے نمبل پہ افتطاع کیا تب سے محضر جا رہا ہوں چرمین صاحب کی وجہ سے چرمین صاحب اور طارق صاحب کے بہت قرآن قدیم تلقات ان تلقات کی وجہ سے چرمین صاحب جوڑوں میں میرے ساتھ مشاورت کرتے ہیں اور جوڑے تقریباً میری مشاورت سے جوڑے لگے ہیں اور ان کا ریزارٹ بہت اچھی شخصیت ہے اچھا ریزارٹ آرہا ہے یہ جتنی محنود کریں گے اتنا ریزارٹ آئے گا تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کی مشاورت ماشاءاللہ مکسو فیضہ شامل حال ہیں حاجی صاحب کے شوق میں تو اب تک آپ نے کیونکہ حاجی صاحب ماشاءاللہ پنجاب کے چیمپئن بنے ہیں دو ہزار پندرہ میں اور ان کی کارکردگی ماشاءاللہ بہت آلہ رہی ہے انفرادی مقابلوں میں بھی پروازی ٹورنا منٹس میں بھی تو آپ کے اور ان کے مشاورت سے بنی ہوئی بریڈ حاجی صاحب کی چھت پہ کون سی آپ کہتے ہیں کہ جو ریزالٹ بہت ہی زبردست دے رہی ہے دیکھیں جی کبوتر ان کے جو ہیں سارے تقریبا ہم یہ ولایتی کبوتر جن کو آپ کہتے ہیں کسوری کبوتر لاور والے کبوتر تیڑی مگر گولڈن یہ والے کن اور ان کا جو ریزالٹ ہے جن میں بھی یہ ڈالیں گے کراس میں یہ بہت اچھا ریزالٹ دے رہے ہیں دیکھیں آپ جتنا سمالیں گے جتنا آپ جتنا گھوڑا جتنا بھی اچھا ہونا جتنا تا اس کا جیکی اس کے ساتھ نہیں میچ کرے گا تو وہ ریزالٹ نہیں دیکھیں آپ پھڑ کے لگاتے ہیں پورا پورا مینا نیچے بیٹھتے ہیں یہ ریزالٹ دیتے ہیں آگے مقدر نصیب جو بازیوں وغیرہ اور آتے ہیں وہ محصول ساتھ دیتے آپ کا جو کوچ جو اڑھانے والا ہے وہ کتنا اس کے ساتھ دلچس پی لے رہا ہے یا کتنا کبوتر کتنا پرفیکٹ کتنا اچھے کتنا اٹھتے ہیں وغیر دانہ پانی کی ماشاءاللہ ان کے کبوتر کافی تعداد میں جو مکس کراس ہیں وہ بہت متاثر زیادت دیں بریڈے کا تشعبہ ہی الادہ ہوتا ہے جو بریڈر کبوتر ہیں ان کو زیادہ رکھا جاتے ہیں کراس میں زیادہ اڑھاتے ہیں تو ساتھ محترم ابھی آپ نے ایک اور بات بھی کی کہ آپ کے پاس فیروز پوری اور اللی والے تو یہ جو فیروز پوری کبوتر ہے اس کے بارے میں مختلف مقصد ہے بھئی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ تیڈی بھی انہی سے بنے ہیں اللی والے بھی دیکھیں جی میں کافی لوگوں سے میں بیاس کر چک ہوں پہلے اس بارے میں جو اللی والے کبوتر ہیں لوگ کہتے ہیں یہ سیلپورٹ کبوتر ہیں جس سے میں اتفاق نہیں کرتا میں نے کافی سیلکورٹ والے بہت بڑے بڑے ناموار استاظوں سے بات ہوئی ہے کوئی پکی بات نہیں نہیں کوئی بات سکتا کافی ٹائم ہو گیا یہ اللی والے کبوتر کا بنی نہیں ہیں یہ تو پرانے ہیں کم از کم چالیس پچاس سال پرانی نسل آپ دیکھیں یہ کبوتر لہوری کبوتر ہیں کسور والے کبوتر ہیں آپ ادھر لے آ ہیں آپ ادھر ایک جوڑہ لگا دیتے ہیں نارو ادھر کا مادی آپ ادھر کی لگا لیتے ہیں ان میں سے ایک نکل آتی ہے اس کا کوئی بھی نام رکھ لے اگر وہ آپ کے 30 40 جوڑے در دے رہے ہیں وہ آپ بڑھا لیتے ہیں وہ ایک جوڑے کے آگے نسل چلاتے ہیں اس کا نام آپ جو بھی رکھ لیں لیکن اس کی بیٹ تو وہ قبوتر ہے قصور والی رمضان خان اس طرح یہ فروسپوری ان میں سے واقعی بنی ہو رہے ہیں کیونکہ میرے پاس پرانے قبوتر فروسپوری نکل آتے ہیں اور جوڑا لگاتے ہیں کبوتری جونسری یا سفت جونسری کلسری کبوتر لگا لیتے ہیں تو اس میں سے اللی کبوتر نکلتے ہیں اور زہر دے رہے ہیں دیس تو جو کبوتر رہے ہیں پاکستان میں دو زیادہ کبیاب ہوئی ہیں فروسپوری اور مگر دونوں نوابوں کے کبوتر ہیں ان میں سے ہی زیادہ بہنی ہیں فروسپوری کا ویسے کلر کیا کہتے ہیں کہ جینین جو کلر ہے وہ جلی دار ہے اسے ناظرین آپ نے سنی استاد چودری فضل داد صاحب کی بڑی ہی اہم اور معلوماتی گفتگو اور آخر میں صرف ہم یہ پوچھیں گے کہ آپ نے اس وقت دیکھا بھی ہوگا کہ جن کا کبوتر پروری میں توتی بول رہا ہے وہ ہے کیلئے خیل استاد اکمل خان استاد امیر مختیار خان تو ہم یہ پوچھیں گے کہ آپ نے ان کے کبوتر بھی دیکھے ہیں تو ان میں بھی یہی کہ استاد اکمل خان نے جو برید بنائی ہے اس میں ایک آج کل پپلان والے فیروز پوری تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنا بلاد مخت فیروز پوری کا ہے جو اس کو اب پپلان کا نام کیونکہ انہوں نے برید بنائی ہے تو انہوں نے اپنا نام دی ہے دیکھے ان دی ان کبوتر پیچھے پوری ڈالے ہیں یا اور کبوتر پوری ڈال لی ہیں اپنے لوکل کبوتر پر ڈال لی ہیں برید بنا جو بھی ریزیر دیتا ہے جو بھی کبوتر جس کے پاس بھی ہیں یہ ہمارے موطروں میں اچھے ریزیر دے رہے ہیں یہ پاکستان کے نامار و سادہ میں شمل ہوتی ہیں ان کا ریزیر اچھا ہے دیکھیں ان کی محنت ہے جو محنت کرتا ہے جس ریزیر ہوتا ہے سمجھ دیکھیں بلکل سو فیصد ہے کہتے خود بھی فیروز پوری کا کتنا پار یعنی اس میں آپ کوئی نظر آتا ہے میرے پاس میرے سامنے آیا جو بطر ان کے ان میں جو ہے وہ تقریبا چار آنے اور چھے آنے تاک بطر اس میں فیروز پوری ٹچ ہے باقی ناظرین آپ نے بات سنی اور دیکھ لیں کہ فیروز پوری کی کتنی اہمیت ہے کہ جس میں صرف چار آنے چھے آنے جس میں پر ہے اور وہ کبوتر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی کارکردگی ان کی آسمان میں پرواز ہیں تو انشاءاللہ ہمارے دوستو یہ ہمارا پروگرام آپ